سالار تیز قدموں میں اوپر کی طرف پڑھ رہا تھا اچانک ایک دروازے کو کھولتا وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک پورا آدمی وہاں کچھ کافزوں کو دیکھ رہا تھا شاید وہ کچھ تلاش کر رہا تھا سالار کے ساتھ خیزر کی اس قبرے میں داخل ہوا تو وہ آدمی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا وہ آدمی سالار کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور سوال کرتا بولا تم لوگ فرکان کے دوستو جی ہم فرکان کے دوست ہیں سالار اور خیزر دونوں آگے بڑھتے سامنے موجود کرسیوں میں بیٹھ کے وہ ساتھ بھی کے آفیس نما کمرے میں بیٹھے ارکیٹ کی دیواروں کو دیکھنے لگے دیواروں میں بہت ساری تصویریں اور پلسطینی زبان میں کچھ نہ کچھ ان تصویروں کے نیچے لکھا ہوا تھا کچھ خاص انفارمیشن جو شاید اس موجود کمرے میں موجود تصویروں کی خاص کہانی بتا رہی تھی کیا پی ہوگے تم دونوں نینی زر اس کی ضرورت نہیں ہے اچانک خیزر اس آدمی کی بات کا جواب دیتا بولا اور پھر وہ آدمی ایک آہ لیتا بولا تو پھر یہ کس مقصد سے آئے ہو ہمیں یہاں کسی آدمی کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے آئے ہیں کیا آپ کو فرکان نے نہیں بتایا فرکان جو بتا چکا ہے وہ گزر چکا ہے بیٹا اب وہ بیان کرو جو تم چاہتے ہو یہ تلاش اس کی نہیں ہے جب وہ مجھ سے مانگے تم خود چل کر آج یہاں آئے ہو تو پھر اپنا مدہ بیان کرو ہمیں ایک آدمی کے بارے میں سب جاننا ہے سب مطلب سب سب تو وہ بھی نہیں جانتا جس کے بارے میں تم جاننے آئے ہو جو رنگ کو پل میں بدل لے وہ کیا جانے اپنے اگلے چان کو سالار کو اس آدمی کی باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور پھر وہ خیزر سے مخاطب ہوا تو بولا یہ آدمی ہماری کچھ مدد کر پائے کبھی کہ نہیں فرکان نے ہمیں کس کے پاس بھیج دیا ہے اور پھر وہ آدمی سالار کی بات کا جواب دیتے بولا میں اُلتو زبان بھی جانتا ہوں اور مدد کرنا بھی مگر جس آدمی کے لئے تم یہاں آئے ہو وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جان سب کو پیاری ہوتی ہے اپنی بھی اور اپنوں کی بھی کیوں صحیح کہنا سالار بیٹا تم تو یہ جانتے ہی ہوگے آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں سر ہم پاکستان سے آئے ہیں صرف اس لئے کسی کندر پھاؤ کا مازی جان سکیں تو خیزر بولا تو پھر پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو یہی کہ جو وہ دکھتا ہے وہ نہیں ہے سالار بولا تو پھر یہ جان کر دی تم اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہو جو تمہیں نہیں جاننا چاہے گی جی ہاں میں سب جاننا چاہتا ہوں سوچ لو زنگی کا معاملہ ہے تمہاری بھی اور تمہارے اپنوں کے بھی زنگی خدا کے ہاتھوں میں اگر موت آنی ہوئی تو نہ جان کر بھی آ جائے گی وہ نہ آنی ہوئی تو جان کر بھی نہیں آئے گی مجھے موت کا ہوف نہیں یا مجھے لوگوں کی زنگی کی پرواہ ہے میں ان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اپنوں سے الگ ہونے کا دلد کیسا ہوتا ہے اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ سکندر بھاؤ حقیقتن ہے کون اس بوڑے آدمی نے ایک لمبی سانس لی تو بولا جس آدمی کا تم نام لے کر یہاں مجھ سے ملنا ہے اس آدمی کو ماتیا کی دنیا لو سیپر کے نام سے جانتی ہے سلا بوت حیران کی سے بولا لو سیپر ہاں بیٹا لو سیپر عیسائیت کے مذہب میں لو سیپر شیطان کا ساتھی مانا جاتا ہے اور شیطان کا ساتھی خود ایک شیطان ہوا کرتا ہے تو اور کیا جانتے ہیں آپ لو سیپر نے بہت چھوٹی عمر میں وہ سب کیا جو ایک بچے کے ہاتھوں انجام دینا حیران کن تھا لو سیپر کی ماں ایک مسلمان عورت تھی ایسی عورت جس کی موت نے لو سیپر کو ایک درندے میں بدل دیا مہنور اس کی ماں کا نام مہنور تھا ہاں سہی کہا تم نے لو سیپر سات سال کا تھا جب اس کی ماں کی ایک ایک سیڈنٹ میں موت واقع ہوئی تب اس کے ہاتھوں میں ایک بچی تھی جسے وہ اپنی جان کہہ کر مخاطب کرتا اور پھر آستہ آستہ سب بدل گیا کیا مطلب لو سیپر باقی بچوں سے ایک دم مختلی تھا ایسا بچہ جو اپنی دماغی صلاحیت سے لوگوں کی عقل کو حیران کن کر دینے والا تھا جس وقت اس کی ماں کے ایک سیڈنٹ ہوا اس کی ماں کو ہمارے ہی ہسپیٹل میں لائیا گیا تھا اس کی ماں کھاپی زخمی تھی اور وہ ایک بینچ پر بیٹھا ایک چھوٹی سی بچی کو گوٹ ملیے رو رہا تھا اس وقت وہ سب کی نظروں کا مرکز تھا اس کی باتیں کسی سات سالہ بچے کی باتیں معلوم نہیں ہوتی تھی میرا جونئر کلیگ ڈاکٹر سٹیپن ہار ہار پر اس کیس کو دیکھ رہا تھا پھر پھر معلوم ہوا کہ اس کی ماں مر گی اور پوری اسپتال میں وہ اپنی بہن کو لیتا رونے لگا اس کی آنکھوں میں ایک آگ تھی جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کی ماں کا قتل ہوا ایک سیڈنٹ میں ایک رات پوسی ہسپیٹل میرا سوچوں میں گھم خاموش اور تنہا بینیا کسی کا دھلاسہ لیے اور پھر اسی رات اس سات سالہ بچے نے جس پر ہر کسی کو رحم آرہ تھا اس سات سالہ بچے نے قتل کر دیا کس کا اس نے کس کا قتل کیا میری کولیگ سٹیفن ہارپر کا کیوں سالار بولا یہ میں نہیں جانتا تو پھر کیا وہ جیل میں چلا گیا نہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا نہ کوئی کیس ہوا نہ ہی کچھ اور کیوں ہسپیٹل ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں نہ اس کی ماں مری نہ ہی وہ ڈاکٹر کیا کوئی ثبوت نہیں تھا یا کوئی گواہ نہیں تھا ثبوت بھی تھا اور چشم دیت گواہ بھی وہ گواہ کون تھا میں تھا آپ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ لو سیفر کوئی عام بچہ نہیں ہے ایسا کیوں کیا آپ کو کوئی دھمکی نہیں لی یا کچھ اور اس کے ساتھ اس رات ایک آدمی تھا جو شاید اسے کچھ بتا کر اسے قتل کرنے پر مجبور کر گیا تھا کون تھا وہ بروز جان بینی وہ سیریل کلر جس کا قتل ہوا تھا تم اس کے بارے میں جانتے ہو ہاں اس کا قتل اور پاکستان میں ایک چھوٹے ڈرک ماپیا کا قتل ایک ہی درکے سے کیا گیا اور پھر خیزر بیٹ میں سے ایک فائل کو نکالتے بولا یہ دیکھیں آپ اسی کی بات کر رہے ہیں ہاں یہی اس رات لو سیفر کے ساتھ تھا پھر پھر کیا ہوا میں پکڑا گیا لو سیفر نے مجھے دیکھ لیا اس سات سالہ بچے نے میری آہر پر مجھے پکڑوا دیا شاید میں اس رات مر چاہتا مگر اس بچے کا انداز میں آج بھی نہیں بھول سکتا وہ اس سیریل کلر کو مجھے چھوڑ دینے کا حکم دیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے آپ کو چھوڑ دیا مطلب آپ نے قتل ہوتے دیکھا میں سمجھ نہیں پارا مطلب پھر 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 کیا ہوا پھر وہ چلا گیا صبح تک اس کی ماں کی لاش تیپن حالپر کی لاش سب غائب تھی کچھ بھی نہیں تھا اور سب ایسے تر ایسے کچھ نہیں ہوا سالار اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پارا تھا کیا آپ روسیفر کے باپ کے بارے میں جانتے ہیں سالار کو اس آدمی کے چہرے کے تاثرات کچھ بتلے نظر آئے اسے لگا جیسے وہ کچھ خوف میں مبتلا ہوا ہے کہ پھر اس کے کانوں کے اوز ایک آواز چکرائی نہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کچھ تو نام اتا پتا کچھ بھی نہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کچھ تو ہوگا تم کتاب کے اس پنے کو کھلے کی چاہ کر رہے جو سب تحس نیس کر دے گی تو مطلب آپ کچھ جانتے ہیں میں بس تمہاری یہی مدد کر سکتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں جو تم جاننا چاہتے ہو وہ کرونوں کی زندگیوں کا سوال ہے اور تم ہر کسی چاہت لے کر نہیں آئے ہو یہاں کہ تمہاری کرونوں کی زندگیوں کو موت کی شکل دے دے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ہونے کو ہو چکا ہے یہ سالوں پہلے کی بات ہے زندگی کوئی کھیل نہیں جسے میں تمہاری تسلی پر اڑا دوں تم اس ملک میں اور اس شہر میں جس مقصد کے ساتھ آیا اور جو کچھ جاننے وہ تمہیں نہیں جاننا چاہیے مجھے یقین ہے تمہارے یہاں ہونے کی خبر اب تک اسے ہوگی ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اس شخص سے ڈر کر اپنے پر سے پیچھے ہر جاؤں گا نہیں تمہاری آنکھیں تمہارا جوش دکھا رہی ہیں مگر جب اپنوں کا ساتھ چھین جانے کے خوف میں سمجھتا ہوں اپنوں کا کھو جانا کیسا ہوتا ہے شاید میری پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے اس لیے میں نرڈر بنتا ہوں جس مقصد کو تم اپنے نرڈر ہونے کی وجہ سے یہاں تھک لائے ہو وہ مقصد پورا ہونا بہت مشکل ہے مگر نامنکر نہیں وہ بوڑا اپنی سالار کی بات پر مسکر آیا تو بولا ایک آدمی کا پتہ دیتا ہوں شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر سکے اور پھر وہ ایک کاغذ پر ایک پتہ لکھنے لگا اور سالار کو پکڑاتے ہوئے بولا گیلو بیٹا امید ہے کچھ مدد ہو سکے گی تمہاری آپ کی مدد کا بہت شکریہ سالار یہ کہتا خضر کے ساتھ مہاں سے چلا گیا زمل نماز ادا کری تھی ایک دم پس سکون ماحول تھا زمل خاموشی کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل ادا کرتی سلام پھیر گی پھر تسبیح نماز پڑھنے لگی ایک عجیب سی گھبراہت اس کے پورے وجود میں محسوس ہو رہی تھی تمام ایسا ساتھ کو وہ خود سے دور کرتی دعا میں ہاتھ اٹھا گی پھر دعا مکمل کرتی چہرے پر ہاتھ پھیر گی دوبارہ سے کچھ بے سکونیوں سے محسوس ہوئی تو اپنے سر کو سردے میں دیتی وہی اس کالین پر لیٹ گئی لیٹی لیٹی کچھ رازے گفتگو کرنے لگی وہ ہر بات دل کی زبانی اپنے رب سے کرنے لگی اور اپنے حق نے بہترین کی دعا کرتی بولی جو عطا تو مجھے کرتا ہے زمل اس پر شکر گزار ہے تیری حکمت کے رازوں میں میری ہمیشہ بہتری رہی ہے میں جانتی ہوں کہ تیری ساتھ بہت خوبصورت اور مہربان ہے تیری محبت کے عوض زمل کی جانت بہت حقیر ہے میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں تیری قدرت میں تجھے ہمیشہ تلاش کرتی ہوں تیرے کلام کو پڑھتی ہوں تو دل تہہر سجاتا ہے پھر بہت سجاتا ہے دل کہتا ہے زمل اللہ تو ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تجھ سے پھر دل نکھر سجاتا ہے جب تجھ سے اپنی کیفیت کا ذکر کرتی ہوں تو دل تمام بے اختیار ہو پڑتا ہے تو تو میرا رب ہے میں کچھ نہ بھی کہوں تو تو میرے دل کے ہر کوشش سے واقع ہے تو جہانوں میں نہیں بستا مگر دلوں میں بست جاتا ہے اے اللہ میرے اس چھوٹے سے دل میں بھی بست جا میرے دل میں اپنی محبت کے چراغ کی ایک تجلی جلا دے میں تجھ سے تیری شان کے مطابق مانگتی ہوں کون ہے جو مجھے تیرے سوا عطا کر سکے میرا تو سب کس تو ہی ہے اور زمل کتنی ہی دیر اپنے دل کی بے سکونے کے باعث اپنے رب سے دل کی زپانی باتیں کرنے لگیں پھر اس پر نیندھا بھی ہوگی وہیں زنین کی آغوش میں لے کی سو گی اور سوتے ہی خوابوں کی دنیا میں جا گری خواب سیمن ایک روشنی سے بھرے کمرے میں کھڑی سامنے کے منظر کو دیکھ گی تھی وہ اس روشنی سے بھرے کمرے میں اکیلی کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی بابا ماما کوئی ہے سیمن اس کمرے میں کسی اور کی موجود کی کا پتہ کرنے کے لئے آواز دینے لگی مگر اس کی آواز چاروں سن سے ٹکراتی واپس اس کی طرف آنے لگی سیمن کو لگا کہ وہ اس کمرے میں اکیلی اچانک اس کی توجہ سامنے کی سن میں چار درازوں کی طرف ہوئی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دروازے اسے کس طرف کی راہ دکھائیں گے اچانک اسے ایک دروازے کے سن سے اپنے نام کی پکار جانے کی آواز سنائی تھی اسے لگا جیسے وہ اس آواز کو جانتی ہے مگر وہ سمت نہیں سکی کہ وہ آواز کس کی ہے ایک بار پھر ہولے سے اس کے کانوں میں اپنا نام ٹکرائیا تو وہ اس دروازے کی طرف پڑی دروازے کے پاس پونٹے ہی دروازہ خود پہ خود کھل گیا دروازہ کھلا تو سیمن کو دروازے کی دوسری طرف سکندر دکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا سکندر اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندے کھڑا تھا سیمن کو صرف مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا سیمن نے مسکراتے ہوئے سکندر کو دیکھا تو بولی آپ مجھے پکار رہے تھی سکندر سیمن کی بات کر ہاں میں سر ہلا گیا کیوں سکندر مسکراتے چہرے کے ساتھ سیمن کو جواب دیتا بولا تقلیف میں تھا اس لگے کیسی تقلیف میرے ہاتھ سکندر کی مسکرات پل میں غائلی اور وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے پل بیٹھ گیا سیمن کی توجہ سکندر کے ہاتھوں کی طرف گئی تو اس نے سکندر کے ہاتھوں میں لا تعداد ضربے دیکھی جس کے باعث سکندر کے ہاتھوں سے خون ٹپک ٹپک کر زمین پر گر رہا تھا سیمن پورن سے آگے بڑھتی دروازے کے اس پاس جانے لگی جہاں سکندر سیمن کو اپنے خون سے لیٹے لیٹے سو چکی تھی ہوش میں آتی جب اسی خواب کا وہ حصہ یاد آیا تو وقت دیکھنے لگی جہاں اسے سوئے ہوئے دو گھینٹے گزر چکے تھے خواب کو سوٹے لگی تو اسے یاد آیا کہ گھینٹے تک سکندر میں واپس آ جانا تھا اس خیال کے باعث اس کی بے قراری اور پڑ گی تو فوراں سے اٹھتی فون کو ڈھومنے لگی اس کا خواب اسے بہت پریشان کر چکا تھا جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دوسری طرف سکندر انہیں ہاتھوں کو لیے بیٹھا کسی اور ہی کیٹویٹ میں گم ہے جمشید سکندر کو اب تک بیٹھا دیکھ رہا تھا سکندر بان آنکھوں میں کسی یاد کا عقص دیکھ رہا تھا یاد سکندر کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے تھے سامنے ایک آدمی گیرا پڑا تھا جو اپنی زنگی کے آخری سانس لے رہا تھا سکندر کے چہرے پر انتقاب کا ایسا بھیانت پیرا تھا کہ وہ شخص اور اپنے درمیان آنے والے ہر آدمی کو موت کے خات اتار رہا تھا آس پاس لاشوں کے ایسے دھیر لگے تھے کہ جیسے لاشوں کا دریاں بیہ رہا ہو تم نے مجھے وہ بنا دیئے جو میں نہیں تھا تم نے میری کائنات کو مجھ سے جنگ لیا تم نے مجھے لوسی پر بنا دیا خود جیسا ایک شیطان وہ مرتا وہ آدمی سکندر کو دور گرے صرف دیکھ رہا تھا اور پھر سکندر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا میرے یہ ہاتھ دیکھ رہی ہو تم جیسے شیطان کے خون سے بھر گئے ہیں یہ دیکھو یہ یہ میرے ہاتھ کس قدر تمہارے ناجائز خون کے چھینٹے میرے وجود پر کالک کی طرح پڑے میرا دل کالا ہوگی کیونکہ میری نسوں میں رہتا تمہارا خون مجھے میرے ناجائز ہونے کا یقین دلاتا ہے تم نے میری ماں کو مار کر مجھے بیرہم درندے میں بدل دیا جو تم نے میرے وجود کے ہر حصے میں لگائی یا تمہارے اور تمہارے شہر کو نظر آتش کرنے کے بعد مجھ میں بجے گی دیکھو میری سوٹ تم جیسی ہے کتنی بھیانت میری ماں یہ نے اچھا دی تھی مجھ سے جو تم نے اور اس دنیا نے مجھے بنا دیا وہ نہیں رہی تم بھی نہیں روگے نہ تم روگے نہ ہی تم ار یہ شہر وہ شخص سمیر میں پڑا صرف سکندر کو دیکھ رہا تھا جو اس کے قریب بیٹھا اسے کیا کچھ کہہ گیا تھا جمشیت سکندر ایک پل میں چلا کر بولا مار تو سب کو کوئی بھی شہر میں بچنا نہیں چاہیے جمشیت سکندر کی بات پر اسے نہ سمجھی سے دیکھ مگر سکندر کی ایک نظر جمشیت کو ہاموش کروا کی اس نے جمشیت کے مگر نے اسے دیکھا جیسے اس کے اکلے لفظ پر وہ سر دھر سے الگ کر دے گا بھاؤ سکندر کی وہی آنکھیں کھل گئی بھاؤ وہ آپ کا فون سکندر میں نظروں کا رخ جمشیت کی طرف کرتا فون کو پکڑ گیا اور پھر فون پر ایک نظر ڈالتے اس کا وجود پر سکون ہو گیا پھر ایک لمبی سانس کو اندر کھینکتے وے بولا میرے کپڑوں کا انتظام کرو واپس ہوتل جانا ہے جی پھاؤ اور اتنی گھبرائی ہوئے کیوں ہیں آپ رو رہی ہیں کچھ ہو ہے بولے زمل آپ کی کہیں سکندر اچانک زمل کے گھبرائے لہچے کے نمی کو محسوس کرتا دھڑک پہ قرار دل کے ساتھ بول اٹھا آپ کسی تقلیق میں ہے بتائیں نہیں میں اب تک تو کسی تقلیق نہیں دے تھا کیا ہوئے آپ بتا کیوں نہیں مجھے بتائیں آپ رو کیوں رہی ہیں کسی نے کچھ کیا ہے تو مجھے بتائیں ایک ایک سے حساب مانگو کا بتائیں مجھے آپ درد میں ہیں میں نے دیکھا سکندر زمل کی بات پر خاص آج وہ واقعی اس وقت ایک درد اپنی سیڈے میں محسوس کر رہا تھا پھر سچ پر جھوٹ کا پیرہ بٹھا کر بولا آپ سے کس نے کہا یہ نام بتائیں آپ مجھے اس کا کسی نہیں نہیں کہ زمل روتے ہوئے بولی سکندر کو لگا جیسے وہ آسوس کے دل پر گرتے ایک جلن کا ساتھ چھوڑے اسے زمل کا رونا پرداش نہیں ہو رہا تھا مگر پھر بھی اپنی بے قراری کو خود پر حاوی ہوئے دیئے بنا بولا پھر یہ اچانک آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں اچانک زمل کے آنکھوں کے سامنے قدموں میں گیرہ سکندر بازے ہوا تو کچھ آنسوس کی آنکھوں سے برسنے لگے تو بولی آپ ٹھیک ہے نا سکندر زمل کے اس قدر مختلف انداز پر ہارا ہوا دل پھر سے ہار بیٹھا اور بولا میں ٹھیک ہوں پھلکل ٹھیک ہو کچھ بھی نہیں ہوا بکری اپنے ہاپ کو چھپنانے لگی دوسری خرب سکندر وہاں سے نکل گیا بینہ جمشید کا انتظار کیے سکندر کے نکلتے سکندر کے باقی آدمی سکندر کے ساتھ باہی نکل گئے سکندر کے باہی نکلتے ہی سامنے سے آتے جمشید پر اس کی نظر پڑی چمشید فورن سے کچھ کہنے لگا بھاؤ چمشید گاڑی نکالو باپیس نکلنے جلدی کرو بھاؤ آپ کے کپڑے سکندر کو جانت اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر لگے خون کے چھینٹوں کا احساس ہوا تو فورن سے بولا ہاں ایسی نہیں جا سکتا کپڑے کچھ دیر میں پہنچیں گے کیا مطلب ہے تمہیں میں نے کپڑوں کا بولا تھا تم یہاں کڑے مجھے انتظار کرنے کا کہہ رہے ہو مجھے فورن واپس جانے ابھی اسی وقت سکندر ایک دم سے بگڑے لیچے میں بولا تھا میں تو چمشید تمہیں میں نے بولا بھی تھا مگر پھر بھی تم دلنے کی غرض سے چلا گیا جمشید وہاں جلدی سے کارنوں کو تیار کرنے کا حکم دیتا کچھ آدمیوں کے ساتھ سکندر کی سکیوٹی لگے وہاں کھڑا ہو گیا دوسری طرف سکندر اپنے ہاتھوں کو بیتے پانی کے ریجے رکھتا ساف کرنے لگا چہرے کے پھینکتے پانی کے ساتھ اسے زیمل کی پکر من آواز اپنے کانوں میں گونستی محسوس ہوئی تو فوراں سے وہ خود کی وجود سے لکھتی خون کے چھینٹوں کا نام و نشان مٹانے لگا پھر کچھ دیر میں ہی سکندر اپنے کپنوں کو بدلتا وہاں سے نکل گیا جہاں باہر پہلے اس کے آدمی کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے پھر سکندر پیس قدموں سے بینا کسی کو کچھ کہتے وہاں سے نکل گیا اس کے دل اور دماغ میں صرف ایک شخص تھا اور وہ تھی زیمل اس کسی طرح کسی طرح بھی اس تک پہنچنا ہی تھا زیمل جو فون کو بند ہوتا دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اب تک سکندر کے خون میں لد پت ہاتھ تھے اس کی آنکھوں میں وہ منظر بازے تھا جو بار بار سکندر کی آنکھوں میں بے ہر درد اور چہرے کے مسکراہت کو دل وہ خون میں لگ پت ہاتھ دیکھ گھبرا گیا تھا اور اسے سکندر کی کہیں نہ کہیں فکر بھی لا حق ہو رہی تھی جیسے سکندر پہلے سے بہت اچھے سے جانتا تھا آنکھوں کو بند کرتی زمل بیٹ پر بیٹھی اپنے دل سے بولی سب ٹھیک ہے خاموش ہو جاؤ اس کا دل اس خواب کے زیر اثر اس قدر بڑھا گیا تھا کہ وہ اس قدر بے قرار دل کو سنبھال نہیں پاری تھی اور نہ ہی کوئی آہٹ محسوس ہوئی تو اس کی نظر دروازے کی طرف کی اس سے پہلے کہ وہ روتے ہوئے دروازے کی طرف پڑتی بلکل اس کے خواب کی طرح دروازے کے دوسری طرف سے زمل نام کی آواز اسے سنائی دی وہ آواز سکندر کی تھی جو دروازے کو کھٹ کھٹا رہا تھا زمل کو لگا جیسے اس کا خواب اس کی حقیقی زنگی میں دوبارہ سے دورایا جا رہا ہے دیز کتموں سے وہ دروازے کی طرف پڑی دوسری پار زمل نام پکارے جانے پر وہ دروازہ کھل گئی سکندر دروازے کے کھول دی زمل کی پریشان آنکھوں میں موجود آنسو دے کر اس کی طرف بڑھا اور اسے سینے سے لگا گیا کیا کیا ہوا ہے وہ اس طرح زمل کی آنکھوں میں موجود آنسو کو دیکھ اندر داخل وہ اسے خود سے لگائے صرف ایک بات پوچھ رہا تھا اور پھر اسے خود سے الگ کرتا بولا بتائیں کیا ہوا ہے زمل میں سکندر کے چیرے کے بجے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھے سکندر زمل کی اس قدر بیچین کیفیت کو سمجھ نہیں پایا تھا سکندر زمل کی مسلسل نظر کو اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا اچانک اس نے اپنے ہاتھوں کو زمل کے آگے پھلایا بلکل اسی طرح جیسے زمل نے خواب میں سکندر کو دیکھا تھا زمل فورا سے ان ہاتھوں کو آگے پیچھے سے دیکھنے لگی جیسے وہ اس بات کا خود کو یقین دلا رہی ہو کہ سب ٹھیک ہے سکندر وہی زمل کے ہاتھوں کو تھامتے وے بولا سب ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا میں ٹھیک ہوں مجھے بتائیں کیا ہو ہے کیا آپ ڈر گئی تھی زمل نے روتی آنکھوں سے سر کو ہاں میں لیا سکندر اس کی آنکھوں میں بیٹھے آنسوں کو ساپ کرتا بولا سب ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوا آپ یہاں آئیں یہاں بیٹھیں اور مجھے بتائیں آپ نے کیا خواب دیکھا سکندر زمل کا ہاتھ تھامتے وے سے سوپے پر بٹھا گیا خود اس کے قدموں میں بیٹھتا اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑتا بولا اب بتائیں کیا ہو ہے مجھے بتائیں کہ میری بیوی نے کیا دیکھا جو اتنی ڈر گئی ہیں بتائیں مجھے زمل زمل کی بات پر نام سر ہیلانی لگی تو سکندر گٹنوں کے بل بیٹھتا اس کے ہاتھوں کو تھامتے وے بولا بتائیں مجھے آپ نے کیا دیکھ میں آپ کے ہاتھ خون سے بھرے تھے بہت سا خون آپ کے ہاتھ سے بیرہ تھا سکندر زمل کی بات پر اس قدر حرام تھا کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ زمل کا خواب اس قدر حقیقت پر مبنی کی وہ وہیں زمل کی بات پر چھنکا تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ لگا جو کچھ دیر پہلے خون سے لد پت تھے مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خون سکندر سالک نہیں بلکہ کسی اور کا تھا جس سے سکندر زمل کے آنسو کو ایک ہاتھ سے صاف کرتا بولا یقین جانیے سب ٹھیک ہے آپ روئے نہیں آپ کی آنکھوں سے پہتے یہ آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے مگر جب ان آنکھوں میں خود کے لیے فکر کا یہ حساس دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ان آنکھوں سے آنسو تھوڑی ہوتی زمل سکندر کی بات پر اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر ایک مسکراہت کا بسیرہ تھا جسے وہ سمجھ نہیں سکی اور اسے دیکھنے لگی سکندر جواب دیتا بولا کھئی کھو میں کھوز نہیں ہوا مجھے آپ کے علاوہ کسی میں اتنی حمد نہیں سکندر سالے کو کچھ کہ سب ٹھیک ہے بس یہ رونا بند کر دیں لگ رہے جیسے یہ آنسو میرے دل کے دروازے پر جز بورے ہیں روئے مت یہ کہتا خوز زمل کے ساتھ سوکے پر بیٹھ گیا میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی مگر میں نہیں جانتا آپ در لیے ڈر گئی تھی خواب میں مجود اپنی تقریب کا تو میں نہیں جانتا مگر آپ کیا سو میری طرف دیکھیں میں ٹھیک ہو مجھے کچھ پینے ہوا اسے خواب سمجھ کی بھول جائیں زمل سکندر کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تو دوبارہ سے خواب میں مجود زمل کی کی سال بعد کسی قریبی رشتے سے منسلک ہوئی تھی اس کا اس دنیا میں واحد رشتہ سکندر ہی تھا جو اس کی خواب اور پریشانی کا مالک تھا زمل کو وہ چھپ کرواتا خود سے لگا کہ اسے چھپ کروانے لگا سب ٹھیک ہے آپ رو کیوں رہی ہیں میں یہی ہوں ہوں بلکل تھی زمل کو وہ خود سے لگائے چھپ کروانے لگا جو سکندر کی حقیقت کو جانے بینا صرف ایک خواب کے باعث رو رہی تھی سکندر جانتا تھا اسے اپنی حقیقت کو زمل سے بہت دور رکھ رکھ نہیں ابھی تو سکندر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی ہونا سکندر چاہتا تھا کہ وہ جانے کہ شاید زمل جان جاتی تو سکندر کو چھوڑ دیتی جو سکندر کو ہرگز گوارہ نہیں تھا مگر ابھی سکندر جس احساس میں مبتلا تھا وہ ایک الگ احساس تھا وہ زمل کو چھپ کر واتا خود سے مخاطب ہو کر بولا آپ کو کسی قیمت پر کھو نہیں سکتا زمل اگر اپنے حقیقت کو چھپانے کے لئے مجھے خون کی نتیا بھی پہانی پڑی تو اس سے بھی گریز نہیں کروں گا سب کچھ کھو چکا ہوں آپ کو نہیں کھو سکتا اگر آپ کو کھو دیا تو آپ سب کچھ جلا دوں گا کھو سکتا سکندر سالے یہ درد برداش کرنے کی سکت خود میں نہیں رکھتا نہ ہی رکھنا چاہتا ہے پھر زمل کو خود سے لگائے دیکھ کر مسکرانے لگا زنگی میں کچھ رشتے زنگی سے زیادہ ضروری اور سانسوں سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں جہاں سکندر خود زیمل کو خود سے لگائے اس کے کھو جانے کا ڈھر خود میں رکھتا تھا وہ سب کی طرح سے کھونے کا خوب اپنی آنکھوں ملیے بیٹی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی گوز برگ یکیز کے ساتھ الکی ایمن بھی مارا گیا ہے ایک شخص فون کو کان سے لگائے خاص خبر پہنچاتے ہوئے بولا وہ دونوں مارے گئے ہیں بران کیا مطلب دونوں مارے گئے ہیں وہی مطلب ہے جو کرنا ہوگا مگر اس لڑکی کو استعمال کر کے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے کیسے ابھی نہیں جب وقت آئے کا تمہیں بتا دوں گا تم صرف اس لڑکی پر نظر رکھو وہ ہماری ضرورت ہے اور نصیفر کی اکلوتی کمزوری میری بات سمجھ رہے ہاں سمجھ چہرے سے پسینے کی بھوندے واضح نظر آ رہی تھی پھولی سانسوں نے اس کی دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا کچھ دیر یوں ہی بیٹے رہنے کے بعد وہ بستر سے اٹھ گیا رات کے تین بجرے تھے پاس پڑا لیم روشن کرتے وہ کمرے میں موجود ایک چھوٹی سی بالکنی میں کھڑا لمبی سانسوں کو بڑھانے لگا یاد کب پاپیس آرے ہو تم آس سے چار دن بعد فلائٹ یعنی جمعہ کو پاکستان پہنچ جاؤں گا اور میری لسٹ کے مطابق ساری چیزیں لی ہاں لی ہیں بس خود کو بیز دینا باقی رہ گیا باقی تم نے مجھے کنگال کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بہت پوری بات ہے سالار پہلی دفعہ کچھ مانگ گئے میں نے تم سے ہر گئی کیا آنٹی وہ آرہی ہے میں تو اتنی خوش ہوں کہ ان سے پہلی بار ملوں گی وہ کیوں آرہی ہیں پتہ نہیں ماما بابا سے بات کرتا ہوں ایک من ہاں میں آرہا ہوں سالار دوسری طرف کسی کے بات کا جواب دیتا بولا زیمل میں تمہیں تھوڑی دیر بات کال کرتا ہوں ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی جلدی کر لینا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں بات نہیں کرتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے اللہ حال ایسا اللہ حال تو نہیں سوچا تھا میں نے سالار یہ کہتا رونی لگا کہاں ڈھونڈو تمہیں زیمر تم تو میری ایک آواز پر میرے پاس آ جاتی تھی ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتے وہ املی کے اشارے سے تاروں کو گننے لگا یاد سیمل یہ کیا کر رہی ہو تم تاروں کو گن رہی ہوں سیمل لا مہدود چیزوں کو گنا نہیں جا سکتا پر مجھے تاروں کو گنا اچھا لگتا ہے چلو نیچے چلے آجاؤ جلدی سالار وہ دیکھو وہ تارہ کتنا خوبصورت ہے سالار تارے چمکتے کیوں ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسا اس لئے مجھے آسمان دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے کیوں آسمان کو کھلا دیکھتی ہوں تو لگتا ہے میرا دل کھل گیا مطلب تمہیں پتہ ہے آسمان ہمارے دلوں کی طرح کبھی روشن تو کبھی ستاروں کی طرح دل کی ویرانی کو کم کرتا ہے تو کبھی سورج کی روشن کی طرح جگ مگا اٹھتا ہے مگر ہر روح میں دل جسم کے مختلف آزہ سے الگ لگتا ہے سالار کو سالہ لڑکی کی بہت گہری لگی تھی ہاں تم ٹھیک کہتی ایک بھی نہیں تم اتنی گہری باتیں کیسے کر لیتی ہو اس میں کوئی گہری بات نہیں آس پاس موجود ہر چیز آپ کو زندگی کے بہت سے رنگ اور بی رنگ بات وں ناممکن نہیں ہوگا جو جلتے ہی روح میں موجود ہر بی سکونی کا صفایہ کرتی دل میں نور کا چراخ روشن کر دے گی یہ باتیں کہاں سے سیکھتی ہو اپنے وجود کی گیرائے سے تمہیں بھی معلوم ہے نا کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے یعنی تمام مخلوقات میں افسر ہاں میں یہ بات جانتا ہوں تو اشرف المخلوقات اگر انسان کو اللہ نے کہ تو مطلب تمام مخلوقات سے زیادہ علم انسان کے اپنے اندر موجود ہے یعنی وہ تمام مخلوقات سے زیادہ علم رکھنا ہے سلا زمل کی بات پر دوبارہ اسمان کی بولا تمہاری باتیں بہت حیران کن ہوتی جاری زمل بہت متاثر کن حال سلا اپنی آنکھوں کو کھولتا اسمان کو دیکھنے لگا سکندر زمل کے سر کو اپنے سینے سے لگائے بیٹا تھا زمل کے آنسو بھی اب اس کے چیرے سے ساپ ہو گئے تھے زمل سکندر سے میری دھڑکن اس بات کا ثبوت ہے کہ میں ٹھیک ہوں میرے چیرے کی مسکراہت اس بات کی دلیل ہے کہ میں بہت ہوں پھر زمل کے چیرے کو اپنے ہاتھوں سے دوبارہ ساف کرتا بولا خواب حقیقت کا روپ نہیں ہوتے اسی لئے انہیں خواب کار جاتا ہے زمل سکندر کی بات کا جواب دیتی بولی خواب کو کبھی حقیقت یا خواب کی بیمانوں میں نہیں دولتے کچھ خواب خواب تو ہوتے مگر در حقیقت ان کی حقیقت ہم سے منسلک ہوتی ہے اور میں نے آپ کو دیکھا یہ حساس بہت الگ ہے بہت مختلف بیان کرنے کو لفظ نہیں ہے میرے پاس آپ کی فکر یہ پریشانی مجھ سے منسلک ہوگیا مجھے یقین نہیں آتا کہ من کا حق دار ہوگیا ہوں زمل سکندر کی بات پر خاموش ہوگئی نظروں کو چکا گئی زمل نے اپنے چھوڑ کر جانے کی سزا مد دی جئے گا زمل سکندر کے چیرے کو بہت عجیب سے انداز میں دیکھنے لگی اسے سکندر کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا چانک سکندر زمل کے چیرے کو نہ سمجھ دیکھ کر بولی پھر اب آپ سب بھول جائیں اور یہ یاد رکھیں کہ سکندر سالے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا کبھی نہیں زمل اس کی آنکھوں میں مجود دیکھ کر نظروں کو چھکا گیا اور ہولے سے بولی اللہ زمل شکر گزار ہے تیری پھر دروازے پر دستہ کوئی تو سکندر اپنی جگہ سے اٹھتا دروازے کی طرح بڑا دروازے کو کھولتا بولا کام ہو گیا یہ آپ کا فون ٹھیک ہے اب تم جاؤ جب شید سکندر کی بات کو سنتا وہاں سے چلا گیا سکندر دروازے کو بند کرتا مڑا تو فون بچنے لگا فون پر نظر پڑی تو فون کو اٹھانے سے پہلے زمل کی طرف دیکھ کر بولا آپ پریشو کر تیار ہو جائیں باہر جانا ہے سکندر کی بات پر سر کو ہاں میں ہیناتی وہاں سے واشروم کی طرف چلی گئی سکندر میں فون کو اٹھاتا بولا فون کرنے کی ضرورت نہیں تھی میں نے کہا تھا نا کہ جب اگلے دھماکے کا وقت نزدیک کھائے گا تو تم سے رابطہ کر لوں گا ٹھیک ہے میں انتظار کر گا پھر سکندر مقابل کی بات سنتا فون بند کر گیا واپس سوفے پر بیٹھتا آنکھوں کو من کر گیا زمل کے بتائے کہ خواب سے کچھ پریشان تھا جو جانتا تھا کہ وہ خواب حقیقت پر اپنی ہے مگر پھر بھی وہ اپنی پریشان کو خود نے چھپاتا زمل کے چیرے کی پریشان کو ختم کر گیا تھا کچھ دیر بعد زمل باشرم سے نکھلی تو اس کا چیرے اس سے پانی کی بندے ٹپک رہی تھی چیرے کو ساف کر دی اپنے دبٹے کو ٹھیک کرنے لگی پریشکل ہو جائے گا پھر سکندر آنکھوں کو کھوڑتا زمل کی طرف دیکھ نے لگا زمل وہیں کھڑی سکندر کی بات پر لال ہو چکی تھی سکندر اپنی جگہ سے اٹھتا زمل کی اس رشتے کی بنیاب میں بہت محبت سے رکھی تھی آپ کو نکاح کی پیش تش کر کے اور آپ کی رضا مندی سے اس رشتے کو امارک میں نے تعمیر کیا ہے جب بس اب اجازت کی طلب ہے در تو ختم ہو گیا امید ہے کہ یہ دوریاں بھی ختم ہوئی جائیں گی زمل کی آگے اپنا ہاتھ کرتا بولا چلیں زمل وہی اپنی بند مٹیوں کو کھولتی کچھ سوچ نے لگی تو دوسری پر سکندر بہت آرام سے زمل کا ہاتھ پکرتے اس سے بولا آپ کی طرف سے خود کی اس قدر فکر دیکھنے کے بعد میں اس بات کا یقینی حق رکھتا ہو پھر مسکراتا زمل کے ہاتھ کو اس کے ہاتھ تھامتا بولا اب چلیں نیلے آسمان کے ساتھ کھلے فضا میں انہی کا مزہ لینے جس پر زمل مسکر آ کر سر کو ہاں میں ہلا گی پھر سکھندر زمل کو لیتا وہاں سے چلا گیا ہمیں کچھ کرنا ہوگا برنا لوسی پر آہستہ آہستہ ہم سب کو ماتے گا اس کی جگہ اور کسی اور کو بٹھانا ہوگا نہیں تو ہم سب بھی گوز برک اور الکی کی طرح مارے جائیں گے بیرٹ ویزلی ہم سب کو اس مقصد کے لیے کٹھا ہونا ہوگا یعنی ہم سب کو ہمیں لو سیفر کو مارنا ہوگا نہیں تو اپنے باپ ایس موڈیز کی طرح وہ ہم سب کی بھی اس جگہ پر زندہ اپنا دے گا جیسے اس نے نو سال پہلے اس جگہ کو جلا کر راک کر دیا تھا بیرٹ ڈویزلی اس جگہ کا سوچ کر بولا ایریا ایٹی ون دی ہیلن وی آف ایس موڈیز اس جگہ کو لوسیفر کی جہنم کہنا زیادہ بہتر ہے جو بھی ہے اگر لوسیفر کو جلدی نہ ختم کیا گیا تو وہ آہستہ ہم سب کو بھی اپنی جہنم کی آخری درجہ میں تپنا کر سفائے ہستی سے مٹا دے گا ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا اگر نو سال پہلے ہم سب نے یہ حمد دکھائی ہوتی تو آج ہونا ہوگا ہر صورت اپنے تمام ذاتی افتلافات کو ابھی ایک طرف رکھ کر ہم سب کو ایک ہونا ہوگا ہمیں ایک میٹنگ رکھنی ہوگی سب کو کٹھا کرو ہر کسی لوسیفر کو اب اس کے باقی جگہ سے ہٹانا ہوگا ہر صورت ہر قیمت پر مار کیلر نہ کس کس انتظار میں ہے اب تب تو اسے بھی گوز بر کی موت کی خبر پہنچ چکی ہوگی تو پھر وہ کس انتظار میں بیٹھ ہے کیا باقیوں کی موت کا انتظار کر رہے ہم سب کو ایک جگہ کٹھے ہونا ہوگا ہر اس کو جو لوسیفر کا دشمن ہوگا وہ ہمارا سب سے بڑا خیر خوا ہوگا بیرٹ ویزلی نے اچانک اسے کال پر سپین کا مافیا ڈون مائیکل کو ملایا پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک میٹنگ کا انمیٹیشن سب سے خاص ملکوں کے مافیا ڈون اور کا پوس کو بیج دیا گیا جو سبی لوسیفر کی غلامی سے تانگ چکے تھے یہ سبی آپس میں ایک لنگ کی طرح کام کرتے تھے کچھ ملکوں میں کانٹریکٹ کے مطابق دوسرے ملکوں تک سمگلنگ کی جاتی جیسے فرانس کے ڈون جیری ہیلپس نے حالیہ میٹلی کے مافیا بیست کے ساتھ اپنے تعلقات کی بہتری کے لیے سمگلنگ گروپس کے پاس دشمنی کے باعث سبھی اپنے کاموں کو الگ سر انجام دیتے تھے تمام مفیا کے ساتھ سمگلنگ مفیا کے مانے جانے والے کپو ڈون ڈیمین اور ڈیویل کے ساتھ خطرناک کللہ جو خاص مافیا گروپ کے لیے کام کیا کرتے تھے یعنی ایس نوٹیس تھا کیونکہ وہ اسے شیطانوں کا شیطان مانا کرتے اور اب وہ کسی طور بھی اپنی جانوں کے عوض دوسی